اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور ویڈیو کا جو ہے سٹارٹ وہ میں صبح ناشتے سے کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہوتا ہے تو بس سارا دن چھوٹے کلپسز وغیرہ جمع کرتی ہوں اور پھر جو جیسے سمجھ جاتی ہے تو پھر میں اس سے ویڈیو کی وائس آور کر کے تو آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر لیتی ہوں سو یہ صبح کا ٹائم صبح کا تو ہے ٹائم نہیں ہوتا بارہ ایک بچ رہے ہوتے ہیں جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ ناشتہ بن رہا تھا سو موسلی ناشتہ چاہے بارہ مجھے ہو جائے نو مجھے چاہے دو تین بجے ناشتہ انڈا سلائس ہی ہے سو یہ ناشتے آج کل بچے ہی سنڈے بھی آئیں زردی وال انڈا کھا کھا کے وہ حاف رہ تھکے ہیں تو اب اس پہ آجاتے ہیں تو یہ مہین مارڈرین بہت شک سے کھاتی ہے تو یہ ہے کہ اگر بچوں کو ایسی انڈا سلائس دونا تو وہ پھر سلائس چھوٹ دیتے ہیں پھر میں اس طرح پڑتے ہیں دونوں سلائس پہ مارڈرین لگا کے بیچ میں انڈا رکھے ڈبل اس کو سینجسہ کر کے تو وہ دے دیتی ہوں وہ پھر کھا لیتے ہیں یہ ہے کہ چھوڑتے نہیں ہیں سو بس آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی روٹین کیسے چل رہی ہے بچوں کے ساتھ ہی سردی میں اور پھر سکول بھی بند ہیں اور میں حالہ سکول بند ہونے کے ساتھ ساتھ انٹروکیشنز بھی چل رہی ہیں کیونکہ کام رک گیا ہوا ہے سو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ میں تو بچوں کے ساتھ بہت مصروف ہو جاتی ہوں اٹھتے ساتھ ہی اور سونے تک بچوں کے ساتھ خفت ہو جاتی ہوں میرے حالہ سب مدد کا یہی حال ہوتا ہوگا سو اس طرح یہ میں سینویچ بنا لیا تھا یہ میرا اپنا سینویچ تھا ایک مہین کا سینویچ اس طرح بچے بنا کے کھا کے نا یہ اس سے مارجوین سے اور یہ سپریٹ لگا دوں نا دونوں چیزیں تو میرے بچے تو بہت شوق سے کھا لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے تنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو بس بچوں سے پرامیس کیا ہوا تھا پاک کا تو یہ ناشتہ کرنے کے بعد زیان نے تو مجھے خوب تنگ کیا ہوا تھا ماما پاک چلو ہمارا پلان تھا گلشن پاک جانے کا لیکن پھر اچانک گلشن پاک نہ میں نے کہا زیان دور دور پڑتا ہے تو پھر میں اپنے گھر کے پاس یہ پاک تھا وہاں پہ میں چلی گئی تھی بچوں کو لے کر سو پھر میں ان کو گھر کے پاس ہی پاک تھا پھر میں نے پریفر کیا میں نے کہا اتنی دور کیا جانے اور اس نے اتنی سردی تھی تو بس بچوں کو پاک لاکھے تو زیان کے ساتھ بسکلی مجھے اٹنڈنس لگانی پڑتی ہے مہین ہے کہ بہت بہت انٹوائے کرتی ہے ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے تو زیان درتا ہے ابھی سلائٹ لینے کا بھی شوک ہے اس کو لیکن ڈرتا وہ ہوتا ہے تو پھر مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اب یہ تھری کلرز کی سلائٹ تھی اس کو ون بے ون میں ہرے فور تھی یہاں گرین، بلو، ریڈ اور ییلو تو اس کو ون بے ون ہر سلائٹ لینے تھی اور وہ میری اٹنڈنس مست تھی سامنے سو ایک طرف یہ سائٹ پہ مہین سرنگ لے ریتی مہین کو بھی بس پریکٹیس ہو رہی کر لیتی ہے لیکن تھوڑا سا نہ کبھی سٹارٹ میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے ابھی اس کو رہتانا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا ایسے اس طرح سرنگ لو تو ایزی لی ہو جاتا ہے سو بس پھر بچوں کے ساتھ پاک میں تھوڑی دیر میں کھڑی دی شویب یہاں پہ آفس میں تھے تو ان کو میں نکا ہوا تھا کہ آپ آ جائیے گا تو بس پھر میں یہاں پہ بچوں کو تو ہم بہت انجوائے کے باری تھی اور میں شویب کا انتظار کر رہی تھی کہ شویب آ جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ مہین کے پاس وہ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ بچوں کو لک آفٹر تو کرنا پڑتا ہے جب وہ باہر لے کر جو تو اس وجہ سے تو میں کیونکہ زیان کے ساتھ تھوڑا سا بیزی تھی سو پھر شویب کو میں نے فون کیا تو پھر وہ آ گئے تھے پھر ہم بچوں کے ساتھ پھر یہاں پہ تھوڑا ٹائم سپرینٹ کیا اور پھر ٹائم سپرینٹ کر کے پھر مجھے بھوک لگی تھی بچوں کو بھی بھوک لگی تھی تو پھر ہم یہاں سے بس نکل گئے تھے شویب کے آنے کے بعد کیونکہ شویب نا آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آنے کے ہزبینٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اکیلے ہم بیمیاں کہیں پہ بھی چلی جائیں ہم سکون سے ٹائم سپنٹ کرتے ہیں لیکن جہاں ہزبینٹ کو ساتھ چل جنہاں چل دی کرو چل دی کرو کیا کر رہی ہو یہاں پہ آپ لوگ ہزبینٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں مجھے بتائیے گا ضرور جتنی بھی ہاؤس وائفز ہیں مریڈ وومنز مجھے بتائیے گا ضرور اور پھر بس اس کے بعد بھوٹ لگی ہوئی تھی تو شام کا ٹائم کا میں ہلے چار پانچ بہج لے تھے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ پریفر کیا دہیم بلے کھانے کا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کہہ رہی تھی کہ میں دہیم بلے اور فروٹ چٹ مکس کر کے کھا رہی تھی مجھے یہ کمبینیشن اچھا لگتا ہے مجھے بتائیں آپ کس کو یہ کمبینیشن کبھی کس نے ٹرائی کیا بھی ہے کے نہیں مجھے خالی دہیم بلے بھی اچھے لگتا ہے لیکن جو فروٹ چٹ اور دہیم بلوں کا کمبینیشن ہے سویٹ اور سالٹی سا وہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا نا تو ضرور ٹرائی کرئیے کا سبس پھر ہم گھر آنے کے بعد رات ہوگی تھی مغریب کی زانے اور ان سے جب ہم نے فروٹ چٹ بغیرہ کھائی تھی پھر شام کو اتنی ایکتم فوق ہوگی تھی پھر یہ میں اپنی ٹائرس میں آئی تھی تو میں نے کہا چھوٹا سا آپ کے ساتھ کیا جائے اس کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا پلان تھا کہ ہم نے کہیں باہر سے کھانا کھانے جانا تھا جسا میں نے آپ سے ایک لاسٹ ایک ریویو شیئر کیا تھا وہ مارل ٹاؤن میں ہم نے ایک چھوٹا سا سٹال دسکور کیا تھا چائنیز کا اس کے بعد یہ بھی میں نے ہم نے تو نہیں ہے دسکور کیا مجھے میری سسٹر نے سجیس کیا تھا تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں پہلے تو اس کا وچو شیئر کری ہوں یہ نیچے سارا اس کا ڈریس لکھا ہوا ہے سائٹ پہ فون نمبر لکھا ہوا ہے ہوم گلیوی وغیرہ وغیرہ ویلیبل ہے تو ان کے منیو پیپر پہ ایک سائٹ پہ ڈیلز تھی یہ میں آپ کو ڈیلز شیئر کرتی تھی ہوں سب سے پہلی ڈیل یہ تھی یہ اس کے نمبر ون ڈیل منجوری نیک فائر رائز رمسٹی کولڈرنگ یہ ٹو ایٹی کی تھی ٹو سی ڈیل چاومین ایک فائر رائز چگلی ٹرائے اور یہ وہ ڈرنبال آپ دیکھ لیجئے گا ہو دی سو یہاں پہ اس کے مین کورسیز تھے تو ہم نے منگو آیا تھا کیشو نٹ میں نے منگو آیا تھا شویب نے چکن چگلی ٹرائے اور ہم نے چاومین منگو آیا تھا کچھ چائنیز چاومین کے بغیر تو بنایا ہے انکلیٹ اور بھی ہم نے سوپ کی سرونگ مگو آئی تھی کتنا مزے کا اس کا سوپ ہے ضرور ٹرائے کرلئے گا میں آپ کو لوکیشن بتا دیتے جو لاہور میں رہنے والے ہیں شادمان میں فاطمہ موری ہسپیٹل کے بالکل سامنے جہاں پہ بگ ایم وغیرہ ہے وہاں پہ بس آپ نے انٹوان ہے وہاں پہ بگ ایم کے بالکل سامنے پارک کے پاس چھتا سٹال ہے انکا تو وہاں پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں مگر یہ ہم اندر کچن والے سائٹ پہ تو وہاں پہ جو آپ سٹال پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارا کچن کا ہے تو بس وہاں سے آپ نے سٹال سے سیدھا آپ نے جانا ہے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہو جانا ہے وہاں سے پہ 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 آپ نے سیدھا جا کے آپ کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ایچ پیل آئے کا ایچ پیل سے آپ نے لیفٹ ہینڈ سائٹ ہو جانا ہے وہاں پہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ بسم اللہ جوس کورن اس کے ساتھ یہ سیڈھیاں اتر کے ہیں میں آپ کو سٹارٹ میں سیڈھیاں میں سانس جھڑ کے اٹریس بتاتے ہوئے سیڈھیاں اتر کے ہیں یہ آپ نے کا کچن ہے یہ کچن میں بھی آیا سامنے شاپس وغیرہ کلوز ہوتی ہیں تو وہ سیٹنگ ٹیبل وغیرہ کر کے بٹھا دیتے ہیں اور فریش آپ کو کرمہ گرم سرف کرتے ہیں یہ سوپ کے بعد ہم نے مین کورس آرڈر کیا تھے یہ میرا چکن بھی کیشو نر تھا یہ بھی بہت ٹیسٹی تھا اور یہ شویب کا چکن چلی ڈرائی تھا یہ بھی بہت اور بہت ریزنیبل اور بہت مزے گا ہمیں بہت مزایا ہم نے فل انجوائی کی اور یہ جو پلیٹر تھا نا آپ کے سامنے جو اس کی کونٹیٹی ہے یہ مہینے اور مہینے بھی کھایا تھا اور اس کے بعد ہم یہ ہاف پیکرہ کے گھر بھی لے کر رہے تھے اور یہ چاومین بھی میں نے مہینے کھایا تھے کیونکہ شویب اتنے شوک سے کھاتے رہی ہیں چاومین تو اس میں سے بھی ہم ہاف پیکرہ کے لے گئے تھے یعنی کہ اگر آپ اتنے کھاؤ پرسن نہیں ہیں تو آپ یہ ایزیلی اس کو تھری ٹو فور پرسن کھا سکتے ہیں یہ ٹو لیٹرز جو ہوتے ہیں سو اس کو آپ ڈسکور سرکر لے گا شادمان میں رہنے والے جن کو فاتمہ مولیل ہسپٹل کا پتہ ہے اس کے بلکل سامنے بگ ایمڈ ہے بگ ایمڈ کے سامنے پارک ہے پارک کے آگے یہ زی آنگ کیا نام ہے اس کا زو آنگ کیا پڑھیں گی اس کو اس کا چھوٹا سا سٹال لگا ہے اس چھوٹا سا سٹال میں حالا وہ جکشہ ٹائپ سے اس کے بیک سائیڈ پر بیٹھے ہیں وہ وہاں سے آپ ان کا پوچھنے پر ہم نے آپ کے کچن میں جانا ہے وہاں بیٹھنا ہے تو آپ کو نا آپ کو ہی گائیڈنس کر دیتے ہیں ڈائریکشن بتا دیتے ہیں کہ بھی ہمارا کچن کی طرح ہے وہ آرہی کچن میں کالبیک کر دیتے ہیں کہ بھی اس طرح اس طرح آرہے ہیں وہ کسٹومر کہلے آرہے ہیں تو اس طرح یہ سارا سین ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا میری ریکمینڈیشن پہ سو بس ہی ہم یہ رات کو میں حالا دس یارہ بچ گئے تھے ہمیں واپسی پہ تو یہ سارے اتنی سخت فوغ ہوگی تھی کہ مجھے ڈر بھی لگا تھا خوف آرہ تھا سو یہی تک تھا آج کا میرا ولوک میری ڈیلی ڈے کی ایکٹیویٹی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد کریے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اپنی فیاملی فینس کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اور انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز ٹرائے کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ آگے سے شیئر کرتی رہوں گے رکومنٹ کرتی رہوں گے آپ ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ